حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لانت اور پوجھنے والوں سے جھگڑا اور تقرار ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عطالت میں بلائیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے نمرود کا دستور یہ تھا کہ جب لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر کو چھکایا اس بات سے نمرود بہت غصہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا میں پروردگار عالم کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا نمرود نے کہا تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا پروردگار مارنے اور چلانے کا مختار ہے نمرود نے کہا میں بھی مارتا ہوں اور چلاتا ہوں یعنی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مارتا بھی ہوں اس پر نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھ ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا جس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا قرآن کریم میں مسکور ہے کیا تُو نے اس سے نہ دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور چلاتا ہے کہا نمرود نے میں بھی مارتا ہوں اور چلاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب یہ تو نہ تھا لیکن نمرود بے بھکوف تھا آپ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نالائک کن ذہن تھا پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پوٹا جواب بھی نہ ہو سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار روز سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تو سورج کو مغرب سے تلو کر کے دکھا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہا ابراہیم نے بس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے بس لیا تو اس کو مغرب سے بس حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق اجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سچ ہے تو میں ضرور آسمان تک پہنچوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پتا لگاؤں گا پھر نمرود نے گت کے چار چوسے منگوائے اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ گت جوان ہو گئے پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیئے اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پیٹ گیا تابوت کے کنارے پر اس نے ڈنڈے لگوا کر گوشت کے لوتھے لٹکا دیئے اور تابوت سے ان گت کے پیروں پر اتنی لمبی رسی باند دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکیں اور ڈنڈے اس طرح لگوائے کہ بوقتیں ضرورت ان کو اوپر نیچے کیا جا سکیں پھر گتوں نے اس گوشت کو دیکھ کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کر دیا اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور فضا کی طرف بڑھتے رہے نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے کتنے قریب آ گئے ہیں اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے کی طرح ہے پھر نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر دیکھو اور سمین کا چائز آ لو کہ کیا صورتحال ہے اس نے دیکھا اور بتایا کہ سمین سمندر کے پانی اور پہاڑ بادلوں کی دھول کی طرح دکھائی دے رہے ہیں پھر یہ گت دوسرے دن بھی سارا روز اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کے اڑنے میں رکاوٹ بن گئی پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا اب دونوں دروازے کھول کر زمین اور آسمان کا جائز آ لو اس نے کھول کر دیکھا تو اس نے آسمان کو اسی حالت میں پایا اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بلکل تاریخ دکھائی دے رہی تھی جو سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کی طرف کر دو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گت تابوت کو لے کر زمین کی طرف اڑنے لگے اس طرح نمرود کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا اور اس نے جو اللہ کو تلاش کرنے کا سوچا تھا اس میں ناکام رہا